اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و صلی اللہ سیدنا محمد مالا علیہ و قدر حسن و جمالی اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں آج میں دو ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پہلی ریسپی جو ہے وہ تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ میں چکن ٹکہ کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور اسے چکن کو میں نے گہرے گہرے کٹ لگا کے رکھتی ہیں ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں اسے اور یہاں پہ اس کا کر لیتے ہیں جی مسالہ تیار دیں ڈالا ہے میں نے دنیا ہے زیرہ ہے لال میرچ ہے حلدی ہے چکن ٹکہ مسالہ ہے اور اس کے علاوہ کالی میرچ ہے اور ساتھ میں سفید میرچ بھی میں نے ڈالی ہے یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ جو ہے اسے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور ساتھ میں اس میں ادرک لیسن کا کیوپ ایک میں نے ڈالا ہے چیک ہے اس میں اور کوئی چیز بھی میں نے ایڈ نہیں کی کچھ بھی نہیں ڈالا بس یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی میرینیشن جو ہے میں نے تیار کر لی ہے اس طریقے سے اب اسے میں چکن کی اوپر اچھے طریقے سے کوٹ کروں گی اچھے طریقے سے اس کی میرینیشن کروں گی ایک ایک پیس کو اٹھا کے اچھے طریقے سے اس کی مالش کرتے ہوئے جس طرح بندہ مالش کرتا ہے نا کسی چیز کی اس طریقے سے میں اس کی مالش کروں گی خوب اچھے طریقے سے یہ جو کٹ لگے ہوئے ہیں ان کٹس میں بھی اچھے طریقے سے آپ مسالہ فل کر دیں اچھے طریقے سے مساج کر دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زبردست ہو جائے یہ رات کو میں لگا کے رکھ رہی تھی آپ نے آور نائٹ بھی اسے لگا کے رکھ سکنا ہے لیکن یہ ہے کہ دو گھنٹے پہلے بھی اگر لگا کے رکھو گے نا تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار اور یمیس آئے گا ٹھیک ہے یہ میں اسے کور کر کے رکھ رہی ہوں اور صبح اٹھ کے میں جیسے ہی صبح میں اٹھی تو میں نے کہہ کہ کھانے کے ٹائم پہ مطلب اسے میں نے دیکھا اور آج میں ڈیفرنٹ طریقے سے اسے کر رہی ہوں بنا رہی ہوں اوون کے اندر اسے میں جو ہے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اسے اس طریقے سے یہ دیکھیں لگا کے رکھ دیا ہے اوون کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے نہ رکھیں تو آپ کی مرضی ہے اسی ٹائم پہ چلائیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوں گا لیکن میں نے چلا کے رکھ دیا تھا اور ٹائمنگ بھی اس کی میں نے فکس نہیں کی تھی بس ایسے پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے یہ چھوٹا پین لیا ہے لیکن اس میں نہیں آ رہا تھا پھر بڑے پین میں ہی لے کے اسے اس طریقے سے اوون میں رکھا اور اس کا جو ہے میں سارا مطلب یہ اس کا ٹائم سیٹ کر لوں گی اور ایک سو اسی ڈگری پہ تقریباً ایک سے ڈھیٹھ گھنٹہ ٹھیک ہے میکسیمام اس کا ٹائم جو ہے ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے سے بھی جو ہے زیادہ لگ سکتا ہے صحیح ہے تو اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ میں اپنے کر لیتی ہوں پکوڑوں کی تیاری تو دوسری ریسپی یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پکوڑے بنا رہی ہوں تو میں نے کہے چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں پکوڑے بنائیں تو ہر کسی کو آتے ہیں جسٹ بیسن لیا اس میں نمک میر چھل دی زیرہ دنیا ہر چیز اجوائن تک آپ لوگ سارا کچھ ڈال کے رکھو اور مسو سے پھینٹ کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دو بیسن کو جتنا آپ سبزیاں کٹو گے نا علو مطلب بنا رہے ہو مینگن بنا رہے ہو کچھ بھی بنا رہے ہو تو سبزیاں کٹنے تک آپ کی جو ہے یہ سیٹ ہو جائے گا میں نے کوئی سوڈا موڈا نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا اور بسی صرف اور صرف یہ سیمپل سے بیسن میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور انہیں میں اب فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں مزیدار سی اور یمی سے پکوڑے سبزیوں کے اس میں پالک کے پکوڑے بھی ہیں بینگن کے بھی ہیں آلو کے بھی ہیں یہ تین قسم کے پکوڑے جو تھے یہ میں فرائے کر رہی تھی تو اسی دوران اگر میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پلیس لائک کر دو شیئر کرو کمنٹ کرو اور ضرور بتاؤ کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کی ریسپی شیئر کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے شیئر سوری شیئر کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اور اچھے چھے مزیدار سی ریسپی دیکھئے گا میرے چینل پر آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے مجھے لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مزیدار سے جو ہیں میرے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں ادھر میرے کچھ گیس ٹائے ہوئے تھے یہ ان کے لیے میں پکوڑے بنا رہی تھی ساتھ میں چکن تکہ بھی میں نے جو ہے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں اس کی طرح سے ڈوکریشن کر کے تو میرا چکن تکہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ساتھ میں میرے پکوڑے بھی بن چکے ہیں چٹنے بھی میری بن چکی ہے اور ساتھ میں میں نے جوز خیرہ بھی رکھ دی ہے کجورے مغیرہ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا دعاوں میں جیاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ